نمسکار آپ سبی کا بہت سواگت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیبیٹ میں ہوں لتن کمار اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد رام مندر نرمار کا راستہ جس طرح سے صاف ہوا اس کے بعد اب انڈر مندر اور جو مسجدوں کے ویواد ہیں اس کو لے کر کے بھی کافی لڑائیاں چھڑ چکی ہیں دراصل میں بات کر رہا ہوں گیان ویابی مسجد کو لے کر کے جو کی بنارس میں ہے اور وہاں پر جس طرح سے ویواد ہوا ہے اور اس ویواد کے اوپر کوٹ کا فیصلہ آیا ہے فیصلہ آنے کے بعد آج وہاں پر جو ویڈیو گرافی کے ذریعے جانچ کری جا رہی ہے اس کے بعد وہاں پر ایک پکش کی طرف سے جو ناراضگی جتائی جا رہی ہے اس پر چرچہ ویچار بھی مشک کرنا بہت ضروری ہے آج ہم اسی ویچے پر چرچہ کریں گے دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ اگر بیٹے دنوں میں دیکھیں تو دیش پردیش میں کئی سارے اہم مددوں پر چرچہ ہوتی رہی ہے اور انہی اہم مددوں میں سے ایک اہم مددہ یہ رہا ہے کہ ہنمان جہتی والے دن جو شبہ یاترہ نکلی تھی اس کے پر پتھراؤں کیوں ہوا اس پر جب ہم چرچہ کرتے کرتے تھوڑا آگے بڑھیں تو پھر ہنمان چالیسہ اور ازان کا مددہ آگیا تھا اور اس کے بعد جب ہم وہاں سے تھوڑا اور آگے چلے تو لارڈ سپیکر کا ماملہ کافی اہم ہو گیا اس پر کئی سارے فیصلے آئیں سرکاروں کی طرف سے کوششیں کی گئیں کہ ان ماملوں کو سلٹایا جائے اتر پردیش کے سرکار نے بھی کافی کوشش کی اور اب اتر پردیش میں اس وقت قریب ساٹھ ہزار سے زیادہ جگہوں سے یا تو لارڈ سپیکر ہٹائے گئے ہیں یا پھر وہاں پر جو آواز ہے اس کو نینترت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی دھارمک اسطل کے اندر تک ہی آواز کو نیمت کر لیں اب اس کے آگے ہم چلیں گے تو آج ایک بہت ہی اہم مددے کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے اور وہ ہے گیان ویابی مسجد کیا ہے یہ گیان ویابی مسجد بہت سے لوگوں کو اس کی جانکاری پوری نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم آج کے یک کی بات کریں تو ہم زیادہ تر چیزوں کو اگر انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو گیان ویابی مسجد سے جڑی ہوئی کافی تتھیوں کو ہم پڑھیں گے لیکن اس میں سے کون سا تتھے صحیح ہے اس پر وچار ویمش کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جان لینا ضروری ہے کہ کوٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کاروائی کیا ہے کیوں اتنا بوال کاشی وشنانات دھام کے پاس مچا ہوا ہے دراصل کوٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سروے ایک ویڈیو گرافی کروائی جائے اس گیان ویابی مسجد کے اندر جا کر کے جہاں پر یہ سارا ویوات جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پکشوں میں سے ایک پکش اس پوری کاروائی کو لے کر کے کافی ناراض ہے گیان ویابی مسجد کے باہر کچھ لوگوں نے پہنچ کر کے نماز بھی پڑھی ہے اس دوران جب وہاں پر پرشاسن پہنچا ہوا تھا ویڈیو گرافی کرانے کے لیے اور جاننے کے لیے گیان ویابی مسجد سے جڑے ہوئے کئی سارے تتھیں ہیں اور انہیں میں سے دو تتھیوں پر اگر ہم چرچہ کریں تو بتایا جاتا ہے کہ انیس سو چو سٹھ میں مغل شاسک اورنزیب نے اس کا نرمال کروایا تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسجد سے پہلے وہاں پر مندر تھا اور اورنزیب نے اسے دھست کر کے وہاں پر مسجد کا نرمال کروایا تھا اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ ان تتھیوں کے علاوہ کئی اور سارے تتھیں بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک پرمک تتھی یہ ہے کہ پندرہ سو پچاسی میں اکبر نے دینِ الٰہی نام سے ایک مذہب کی شروعات کی تھی اور اس مذہب کی شروعات کے دوران ہی اس مسجد کا اس دھرم کے تحت نرمال کروایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد کا نرمال ہوا تھا تو وہاں پر اس سے پہلے بھگوان وشیشور کے جو جوتر لنگ ہے وہاں پر تھے اور اس کے پہلے کی اگر بات کری جائے پندرہ سو پچاسی کے پہلے کی بات کری جائے تو سمرات وکرم آدیت نے اس کے آس پاس کیونکہ وہاں پر جوتر لنگ تھے تو اس کے آس پاس کی جو جگہ تھی وہاں پر مندر استحابت کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد اکبر کے شاسن کال میں ان کے جو نورتن تھے ان نورتنوں میں شامل ٹوڑر مل نے اس جگہ کو اور بھو کیا اس دھارمی کی سطحل کو اور بھو کیا مندر کی جو روپ ریکھا ہے اس کو بدلنے کی کافی کوشش کی لیکن ان سب کے بعد اورنزیب کا جب سمائے آیا تو اورنزیب نے اس جگہ کو دھوست کروا کر کے وہاں پر مسجد کا نرمان کرا دیا اس بات میں کتنی سچائی ہے اسی سچائی کو جاننے کیلئے لگاتار کئی ساری یاچکائیں جو ہیں وہ پڑتی رہی ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مسجد سے جڑی ہوئی ایک بہتی پراشین مندر ہے ماں گوری کا بتایا جاتا ہے کہ پہلے کے سمیں پر دونوں کے راستے الگ الگ تھے لیکن اس سمیں ماں گوری کا یہ جو مندر ہے اس کا جو راستہ ہے وہ مسجد کے پاس مسجد کے سامنے سے اکر ہی گزرتا ہے اور اس کو لے کر کے کئی ساری یاچکائیں پڑی ہیں یاچکائیں کیسی؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ماں گوری کا یہ جو مندر ہے اس کا شنگار کرنا ہے اور یہ شنگار سال میں ایک بار ہوتا تھا اس کو لے کر کے یاچکائیں پڑی ہمیں ماں گوری کا شنگار جو ہے وہ روز کرنا ہے ماں گوری کے جو درشن ہے وہ روز کرنے ہیں جو بلکل گیان ویاپی مسجد سے سٹا ہوا ہے اس کو لے کر کے 1991 میں ایک یاچکائیں پڑی تھی اس دوران کوٹ نے کہا تھا جو یتھا استحتیتی ہے وہ بنی رہے اس دوران بھی بی جے پی کی سرکار تھی اس کے علاوہ 2018 میں بھی یاچکائیں پڑی تھی اس پر بھی کچھ خاص فیصلہ نہیں آیا یا تھا استحتیتی بنی رہی لیکن 18 اگست 2021 کو پانچ مہیلاؤں نے مل کر ایک یاچکہ ڈالی اور اس یاچکہ میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اب اس مندر میں ماں گوری کے درشن جو ہے وہ روز کرنے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ماں گوری کا شنگار جو ہے وہ روز کرنا ہے اور اس پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ کی طرف سے اپریل 22 میں مطلب اسی سال 22 میں اپریل کے مہینے میں کوٹ کی طرف سے آڈر آیا کہ اس پوری جگہ کی ویڈیو گرافی کرائی جائے اور ویڈیو گرافی کے ذریعے یہ پتہ لگایا جائے کہ آخر سچائی کیا ہے اندر سچ میں مززد ہے یا پھر ماں گوری کی جو بات ہو رہی ہے پوجہ عرشنا کرنے کی اس کے راستے کو صحیح طریقے سے کھولا جا سکتا ہے مزجد سے پہلے یہاں پر مندر ہوا کرتا تھا یا نہیں کیا ہوا کرتا تھا اس کے کچھ ابھی ویعوشیش ہے یا نہیں ہے اس کو لے کر کے ویڈیو گرافی کرنی ضروری ہے اور اسی ویڈیو گرافی کو لے کر کے آج ٹیم پہنچی تھی تین دنے کو سمیہ دیا گیا تھا کوٹ کی طرف سے کہ تین دنوں میں اس کی جانچ کریے دستاری کو اس کی ریپورٹ سوپیے آج جب یہ ٹیم جانچ کرنے کے لئے پہنچی ہے تو اس دوران ایک پکش کے لوگ جو مزجد میں روز آتے تھے مزجد میں روز آ کر کے اپنی جو دینک پوجہ پدتی ہے وہ کرتے تھے ان لوگوں نے اوبجیکشن کر دیا اور روڈ پر ہی نماز پڑھنے کی کوشش کی کچھ ادرش بھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا روڈ پر بھی نماز پڑھنے کی کوشش کی اور پوری اس کاروائی کے دوران وہ کافی ناراض دکھائی دیا تو یہ ناراضگی کیوں ہے کیوں اس طرح کا ویواد کھڑا ہوا کوٹ کے آدیش پر اگر ٹیم وہاں پر پہنچی تھی جانچ کرنے کے لئے تو لوگوں کو کیوں سمسیہ ہونے لگی ان سب وشیوں پر چرچہ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر اس گیان وعاپی مسجد کا احتیحاس کیا ہے کیا یہاں پر پہلے مندر تھا یا نہیں تھا آج ہم اسی وشیے پر چرچہ کریں گے اس ڈیبیٹ کو شروع کروں گا پہلے بیان سنیے اور اس کے بعد میں اس مدے پر چرچہ کو شروع کرتا ہوں دیکھیں گیان وعاپی مسجد کا جو سروے ہو رہا ہے وہ مانیہ کوٹ کے آدیش پر ہو رہا ہے جس میں دونوں پکشوں کو سائیو کرنا چاہیے اور اس کا ایک پکش یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو مکھے گرب گرہ ہے جو مکھے شیولنگ ہے وہ اس کے اوپر گیان وعاپی مسجد بنی ہے اور چونکہ جو ایک پکش ہے وہ اس لیے اس کو آوائیڈ کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہ سچائی معلوم ہے کہ وہاں پر شیولنگ ہے اور وہاں پر وہ اوشیس موجود ہیں جہاں پر بابا بشونات کا مول مندر عوستیت تھا اس لیے جو لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا سروے نہیں ہونے دیں گے تو کوٹ کے آدیش پر ہے یہ تو کوٹ ان سے نپٹے گا اپنے آپ ویروت کرنا شروع کیا تھا اور ویروت کرنے کی کوشش کی آپ دیکھیں ان درشو میں کی کس طرح سے جب وہاں پر ٹیم پہنچی تھی پرشاہ سن کی ویڈیو گرافی کرنے کے لیے تو وہاں پر ایک پکش کے لوگوں نے ویروت کیا نماز پڑھنے کی کوشش کی سڑک پر اور اس کاروائی سے وہ ناراض دکھائی دیا لیکن کاروائی سے ناراض کیوں دکھائی دیا یہ ابھی بھی نہیں پتا چل پایا ہے آج ہم اس ڈیویٹ کے ذریعے جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آکر اس مسجد کا اتحاس کیا ہے کیا اس مسجد سے پہلے وہاں پر مندر تھا کیا مندر کو توڑ کر کے مسجد کو بنایا گیا ہے اور اگر مندر جو ماں گوری کا ہے وہاں پر لوگ پوجہ ارچنا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کیوں سمجھنے ہو رہے ہیں ان سب چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش اس ڈیویٹ کے ذریعے ہم کریں گے کئی ساری اہم چیزیں چڑی ہوئی ہیں اس مددے کو لے کر کے کئی ساری اہم باتیں ہیں اس مددے کو لے کر کے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو 17 اگست کو شنگار گوری مندر میں پوجہ کے لیے واد داخل کیا گیا تھا جو کی 18 اگست کو سویکار کیا گیا تھا اور راکھی سنگھ لکشمی دیوی سیتا سہو منجو ویاس اور ریکہ کے مادیم سے یہ جو واد تھا یہ جو یادشکہ تھی یہ داخل کی گئی تھی اور اسی پر چرچہ ہونے کے بعد کوٹ نے فیصلہ سنایا کہ آنے والی 2022 کے اپریل مہینے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی جو ویڈیو گرافی ہے وہ کرائی جائے گی لیکن پھر یہ پرشاسن کی طرف سے کہا گیا کہ جو پرشاسن ہے جو سرکشہ کرمی ہے وہ کہیں نہ کہیں اید میں ویست ہیں اور اس وجہ سے اید بیٹھ جانے کے بعد اس کاروائی کو کیا جائے گا فیلال سبھی میمان میرے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں شمسی آزاد ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آر ایلی سے انراغ مشرا جی جڑے ہوئے ہیں آزم خان صاحبہ ہمارے ساتھ مسلم سکولر کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں اور وکاس مشرا ہمارے ساتھ سراتن مہا سوا سے جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی میمانو کا آج کی اس ڈیویٹ میں بہت بہت سواقت ہے شمسی آزاد آپ کو آواز مل رہی میری شمسی آزاد آواز مل رہی آپ کو جی جی مل رہی سر شمسی بھڑی یہ پورا ویواد جو اب کھڑا ہو گیا ہے اس ویواد پر آپ کی پارٹی کا کیا پکش ہے آج جب ویڈیو گرافی کرانے کے لیے کچھ لوگ پرشاشن کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو ایک پچھنے وہاں پر ویروت جت آیا کیوں ویروت جت آیا کیا کارن رہا اور دنیاوات آپ کا آج کے جوالل سلو ادھے کو اپنے چینل کے ماتجنز اٹھانے کے لیے اور آج کل جو ماہول چل دا ہے آپ دیکھیں رہے ہیں کس کی طریقے سے باتے جنتہ باتے کو وضع کرنے کی لگتاز کوشش کی جا رہی ہے لیکن جوگی جی نے ہمیسے اتر لیا ہے کہ اتر پردیش میں کسی بھی طریقے سے جو سامپردائی توہار ترہی جو ہندو مکمیٹا ہے جو ہمارچائن بھائی چارہ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے بگاڑنے نہیں دیا جائے گا وپکشی طاقتیں لاکھ لگی رہے ہیں کوئی بھی اپنا اپنے پرواغنڈا کرتا رہے کسی بھی طریقے کی وپکشی طاقتوں کی وجہ سے پورا بوال ہوا ہے کیا آج وہاں پر اس میں دیکھیں ہر چیز میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے بیٹنگ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے اس میں راجتی کرر ہوتا ہے دھار میں بودھے جب بھی اڑھتے ہیں خاتوں سے اس سے پردیش میں تو یہاں پر راجتی کرر اس کا فوراں کیا جاتا ہے اور اس کو بھنانے میں لگ جاتی ہے اگر کوئی طاقت آپ کے پیچھے نر ہے تو آپ اتنا آگے بڑھنے کوشش نہیں کر سکتے اور اس وقت آپ دیکھتے کہ بہت بڑا فیصلہ یہاں پر یوگی سرکار نے ابھی کیا تھا جیسے لاؤڈ انٹیکر کو لے کر بغیر کسی چول چلاک کے بغیر کسی ویڈوز کے لوگوں نے سو اچھا سے اپنے مندر مندر گرزہ اگر چاہ جو بھی دھاروکستان سے سوی جگہوں سے مندر مائک لاؤڈ سٹیکر کو یا تو اتروا لیا یا اس کی آواز مانک کے نوروب کرنے کی کوشش کی اتنا بڑا میٹر تھا کوئی بھی سرکار ہمت نہیں کر سکتی کوئی بھی نیتا مکمتی یا پارٹی اس طریقے کا فیصلہ لینے سے بچتے ہیں رمضان کا پویتر مہینہ تھا اس کے بعد ایت سی اردویدہ جمعہ بہت سے کاریکرم مسلموں کے تھی تاری پارٹیاں مسلموں کو لبھانے کے لیے کام کرتی ہیں لیکن آج یہ فیصلے کا لوگ بہت ہی بڑھ چڑھ کر سممان کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر بڑھائی دے رہے ہیں اور آپ کے آت پاک کا واتورہ دو رہے ہیں وہ آپ سوچے ہیں کہ اتر تردیش میں اگر ایک لاکھ جگہوں سے مائک کی آواز آنا بند ہو جائے تو جو وائیو پردوشر ہوتا ہے وہ کتنا آپ کو بچاتا ہے اسی طریقے کے فیصلے لگاتا ہے یوگی سرکار کرتی رہی اور ہم کانون کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں اگر سوپریوم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی ڈائریکشن نہیں سببت میں جانو اپنی مندل یا مندل کے اس میں آتا ہے تو جنتہ کو سویتار کرنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہے کئی طریقے سے رام مندل پر سہتلا آیا اس کا سبھی لوگوں نے سر و سمتی تھے چاہے وہ سننی با بوڑ رہا ہو چاہے سننی پردن اللہ بوڑ رہا ہو چاہے کوئی بھی رہا ہو سبھی لوگوں نے برچت اس کا سبمان کیا ہے اور بہتے جنتہ پاتے کبھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنی نیسیوں سے کسی کو پریشان کریں اور آپ پر سے بھائی چارہ اور جو سوات کا ماہول دنا وہ کسی بھی تک کہتے ہیں میں آتا ہوں شمسی آزاد کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے سرکار بہت کوشش کر رہی ہے سب کچھ اچھا کر رہی ہے سوماف کیجئے کہ آنکر سکسے نا آنکر بھائی سوال یہ ہے کہ شمسی آزاد کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے سرکار کی طرف سے کافی کوششیں کی گئیں کہ سوہارد بنا رہے لیکن کچھ وپکشی طاقتیں ایسی ہیں جو محول کو خراب کرنا چاہتی ہیں کون سی وہ وپکشی طاقت ہے جنس کے بارے میں شمسی آزاد کہنا چاہ رہے ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ماننی ہے نیا آئیلے میں کوئی بھی چیزیں نیا آئیلے نے ایک آدیش دیا ہے کیا جا رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کی دیگ میں اس کا راجنیتی قرار ہونا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کی پرتینیدی مہدین شمسی جی تو ان کو تو بڑی سوہار دباؤ سے اس بات کو رکھنا چاہیے کہ جب ماننی ہے نیا آئیلے میں پرکران ہے تو نیا آئیلے کے آدیش پہ کار یہ ہو رہا ہے اس میں دھرم اور جاتی اور راجنیتی کا کوئی پرشن نہیں ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ بیپکچی دل یا ستہ رور دل یہاں پر بیپکچی یا ستہ رور دل کی بات نہیں ہے یہاں پر بات ہے کہ ماننی ہے نیا آئیلے نے جو آدیش دیا اس آدیش کے انسران میں ایک ٹیم گئی اس ٹیم کا بیروت کرا اس ٹیم کا بیروت کیا راجنیتی قراروں نے کیا کیا وہاں پر کوئی راجنیتی قراروں کا پرتینیدی موجود تھا اور سب سے بڑی بات ہے وہاں پر کیا کسی ایک برک کہ سمجھت لوگوں نے بیروت کیا بھائی کچھ اسٹھانیے نیواسیوں نے جو وہاں کے رہے ہیں ان لوگوں نے اس بات کا بیروت کیا ہے تو ان کو اس بات کو سمجھایا جانا چاہیے یا ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ماننی ہے نیا آئیلے کہ آدیش کے انسران میں اگر کوئی ٹیم گئی ہے تو وہ کانونان روپ سے سرسکت ہے عدالت کی افماننہ کے طور پر بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا اور ان کے کلاب بیدک کاربائی بھی کی جا سکتی ہے دوسرا باہر پہ مندر ہے یا مسجد ہے اس بات کے بشے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں اور نہ شمسی بھائی جانتے ہیں اس بات کا فیصلہ کون کرے گا اس بات کا فیصلہ تو جب ریپورٹس آ جائیں گی ماننی نیا آئیلے کرے گا تو اس پر بینا نیا آئیلے کے کسی آدیش کے آئے ہوئے نیا آئیلے کے کسی نرنے پر پہنچنے سے پہلے اس بشے پر کوئی ٹیکہ یا ٹپڑی کرنا بھی مجھے لگتا آج کی دیٹھ میں اوچیت نہیں ہوگا بس یہ ہے نیا آئیل پرکریا جیسے جیسے آگے بڑے گی اس کا جب پر رنام آئے گا ہمارے آپ کے سامنے ہوگا دیش میں سوہرد بنا رہے پردیش میں سوہرد بنا رہے یہ ہماری پراتمکتہ ہے اور بھارتی جانتہ پالٹی کی ستہ میں ہے بھارتی جانتہ پالٹی کی یہ پراتمکتہ بھارتی جانتہ پالٹی کی ستہ میں سوہرد برقرار رکھنے میں وہ آگے بڑے اور اس میں اگر کہیں پہ فیلیوریانس آب لاؤ ہوتا ہے جیسا کہ ابھی حالی میں آپ نے لالیتپور میں دیکھا ہے کہ جہاں پر تھانے دار خود ایک کانڈ میں لفت رہے تو اس کے لئے بھی تو انہیں اپنی پیٹ تھپتپانی چاہیے اور آج آپ کے چینل کے مہتدیم سے ابھی شام کو جب میں آ رہا تھا تو بڑا ایک خاصیات پر اپنے پیپروں کو بیٹھان لیا گیا ہے آپ کے چینل کے مہتدیم سے بتا رہا ہوں اور وہ چونکہ ایسائی میں سیلیکٹڈ بندہ ہے اور وہ گیا تھا مہانکر تھانے میں اپنے پیپروں کو بیریفکیشن کرانے کے لیے تو اس سے یہ کہا گیا کہ تیرے اتنے نمبر کیسے آ گیا ہے وہ لڑکہ اگر آپ اپنی ٹیم بیج کے بیجیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ابھی مہانکر تھانے میں بیٹھا ہوا ہے اب آپ سوچئے ایک بندہ جو سیلیکٹڈ بندہ ہے اچھے مہانکر سے سیلیکٹ ہوگا ہے ایسائی پرتیوکتہ میں اس کو پولیسی والے مطلب آپ سوچئے اکتہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے تراہیم آم کی استطیق مچی ہوئی ہے اور آج کی ڈیٹ میں ان کو کیا نظر آ رہا ہے بیپک چیدہ لوگوں پر آروت لگانا نظر آ رہا ہے تو میرے بھائی آپ آنکے کھول کے دیکھئے کہ اس سمیں یہاں پہ بھو والی استطیق نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے رام راج نہیں آ جائے گا میرے بھائی رام راج کی پرکلپنا ہم سب لوگ چاہتے ہیں لیکن رام راج کی پرکلپنا میں کوئی دھرم نہیں تھا کوئی جاتی نہیں تھی کوئی بیقتی بشیش نہیں تھا کوئی برگ بیبیت نہیں تھا کسی لیے سرکار ہے سمجھدان کے انصار سرکار چلائیے سب کو سمان سمان دیجئے اور کسی بھی ایک دھرم جاتی اور بشیش کے اوپر اکھیپ اور آرو پرتیاروں کی رانیتی سمان دیجئے چھیک ہے سر میں آتا ہوں آپ کے ساتھ آزم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم سکولر گروہ میں آزم خان صاحب آپ اس کاروائی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کوٹ کا جو آرڈر آیا ہے اور آرڈر آنے کے بعد ایک پکش کے لوگوں نے اس پر کافی ناراضگی بھی جاتا ہی ہے آپ اس ناراضگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جہاں تک قانون کی بات ہے تو قانون جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا اس پر عمل کروانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جس طرح سے بابری مسجد معاملے میں رام جنم بھومی کے معاملے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے قانون کی بات سنی تھی اور مانا تھا اب بہت ہی خاموشی سے اور بہت احترام کے ساتھ وہاں پر رام مندر کا نرمال آج بھی چلنا ہے یہ صرف قانون کی وجہ سے ہوا تھا نہ کہ کسی ویکتگت کسی کے چاہت پر یہ کام نہیں ہوا تھا اور نہ کسی سنگٹھن کی کوشش پر یہ کام ہوا کیونکہ رام مندر نرمالے میں میری بھی بھومی کا تھی میں بھی چاہ رہا تھا کہ رام مندر کا نرمال ہو جائے کیونکہ ہندو بھائیوں کا ایک دم دلی لگاؤ تھا اور شیرام چونکہ سبھی کے رام ہے اور ہندوستان کے ان کی ایک بہت بڑی احترام ہے ان کی عزت ہے اور پھر جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے اسلام کبھی بھی کسی بھی ایسی جہاں پہ نماز کی اجازت نہیں دے گا کہ دیتا ہے جو معاملہ جو ہے قانون قانون سازوں دوارہ یا پھر اپنے ہمارے جو ججز دوارہ کے ذریعے اگر کوئی آدیش دے دیا جائے کہ صاحب وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہ ڈیسپیوٹیڈ علاقہ تو ڈیسپیوٹیڈ علاقے میں تو کبھی بھی اسلام میں بلکل بھی صاف منا کیا ہے کہ ایسی کسی جہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے جو ڈیسپیوٹیڈ ہو اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ آرڈر کرتی ہے اس کو بہت ہی امانداری کی طرح سے اس کو ماننا چاہیے کیونکہ اسلام میں ایک دم کبھی یہ جو جو لوگ بھی جس طرح کی باتیں کرتے ہیں چونکہ میں اسلام کو مانتا ہوں اور بھی اللہ کے اسلام کو میں ملہ کے اسلام کو نہیں مانتا یہ جتنی بھی آپ ڈیفرنسز دیکھتے ہیں جو بھی آپس میں جو آپ لڑائی جھگڑے اور یہ سب دیکھتے ہیں یہ کہیں کہیں سے اس میں جاہلوں کا بول بالا ہوتا ہے کبھی بھی پڑھا لکھا طبقہ ان لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہمارا ہندوستان ترقی کرے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ پڑھ کر کے ایک بڑی سوچ لے کر کے آگے بڑھیں تو اگر ایسے میں اگر قانون کی دیکھیں قانون جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کمپلائنس کرائے اگر کہا گیا ہے کورنمنٹ سے کہا ہے یہ بات کورٹ نے کہی ہے کہ وہاں پہ سروے ہونا چاہیے تو یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے سروے کرائے اور اگر کوئی آدمی اس میں انٹرفیرنس کرتا ہے تو قانون کو اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے چیک ہے وکاس مصرہ ہمارے ساتھ ساناتن مہا سبس ہیں وکاس بھائی کیا ہے پورا معاملہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا اور کیا کاروائی جو اب تک ہوئی ہے وہ صحیح ہے کتنی صحیح ہے ویڈیو گرافک کہاں تک پہنچی ساری چیزوں پر ذرا پرکاش تلیم جیسے ہاں بلکل جیسے کہ آپ نے بھی خود ہی بتایا ہے کہ کاشیو بشنات مندر کے پاس میں جس میں ہندو لوگ کا کہنا ہے کہ ہمارا جوتی لنک دباؤ ہوئے ساتھی شنگار گوری کا مندر ہے جس میں ہم نے پوجا اچنا کرنے کے لئے کہہ رہا ہے سال میں ایک بار ہمارا شنگار کا پہلے آدیش بھی تھا دیکھیں ہندووں نے یہ آج کے کیوں دیار کی کیونکہ وہاں پہ جو مسجد ہے اس میں مسلم ور کو سبی کو نہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگوں کو یہ آجم خانسہ ہو جس سے میں سامت بھی ہوں گے کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے کا عدھکار پرابت ہے جو وہاں روز نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہندو دھرم کا عیقتی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مندر میں اپنے آرادیوں کی روز ارچنا پوجہ کر سکے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دوسرا جو ابھی آپ نے کہا کہ کچھ کتھائیں ہیں کہ اورنگ جیب کے سامنے یہ توڑ کے بنایا گیا برجی کے سامنے میں کیا گیا ٹھیک ہے اورنگ جیب صاحب کے سامنے جو سہتکار تھے انہوں نے میسر عالمگیر نام کی ایک رجنا کی تھی ایک سہتی لکھا تھا اس میں اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہ اورنگ جیب صاحب نے یہ سب ایسے مندر کو طلوائیا اور وہاں پر مسجد کا نرمانہ کر آیا جو ساکش ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے آدھار پر ہندو یہ کہہ رہا ہے اور اس پہ اگر نیائیل نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساکشے پرستود کیے جائے اس کے ساکش کو جھٹایا جائے تاکہ ایک اچھا نلڈہ کیا جا سکے تو اس میں کسی بھی سمدھائے کو کوئی بھی دیرود نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھا طریقہ ہے ایک بیباد کو دور کرنے کا تو میں ساناتن مہاصبہ کی طرف سے بلکل اس کا سمرتن کرتا ہوں کہ یہ ساکشے جھٹایا جانے چاہیے اور جس پرکار سے ہماری سرکاری ٹیم وہاں پہ کارے کر رہی ہے اور وہ ساکشے جانے پریاز کر رہی ہے یہ بہت ہی اچھا بہت اچھت ہے شمشی آزاد انکر سکسینہ آرلی سے ہیں ان سے میں نے جب اس پورے معاملے کو لے کر کے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پولس اس وقت کابو میں نہیں ہے اور جس طرح سے پولس کاروائیاں کر رہی ہیں اس کاروائی کو دیکھا جائے تو یہ معاملے میں بھی اس کو کاروائی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تھی جو ویروت کر رہے تھے ان کو روکتے ہیں اس میں کوئی راجتی کرن تو ہے نہیں ہم لوگ تو گئے نہیں تھے وہاں پہ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وپکشی لوگ جو ہیں اس پورے معاملے کو بڑھکانے کی کوشش کر رہے ہیں جو واتاورل ہے وہ کس طریقے سے دارے میں کونمات اور واراتی جو ہے اس کو ہمیشہ سے مدہ بنا جاتا کیونکہ ہمارے موڈی جی کا سنسدی شیف ہے موڈی جی نے جو بنارات میں کام کی ہے ابھی پکشوں کو وہی حضم نہیں ہو پا رہا ہے جہاں سماجوازی پارٹی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہیتی ہمارا اس طریقے سے ہو جائے گا ہمارا سرکار پڑھالی میں ہو گیا اس میں سرکار وکاس کے کاموں میں لگاتار آگے پڑھ دی اب یہ کچھ پاسیس چوازی تاکتے کچھ اتنگوازیوں کے سپورٹر کچھ اس طریقے کے لوگ ہیں کون سپورٹر ہیں آپ کھل کے نام دھولیجے ایک بار نام آپ کو خط پتہ ہے کہ اس پارٹی کون سی پارٹی 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 والے جو بیٹھے آگے چینل پر کی سپورٹر پر لا ٹوپی کے صحیح ہوگی ہم ہم ساتھ گیا سپورٹر پردیش میں یہ ہی جو آتنگوازی دینے کا کام کرتے یہ کبھی سیمی کا سم کرتے کبھی پی ای فا سم کرتے اکلے عymید ami سے لroomsے من سے کسی عمران کے نام لیا کسی حثمان کا نام لیا کسی رحمان کا نام لیا اور آج پھر جب ان کو اپنی بھول کا اعتاصل ہوتا جب انہوں نے دیکھا کہ استر ہمام sample یkyji کے معیار دیر انہوں نے بنوizz پردیش آل یونک این پارڈیش زم colonial حضر بھارتی جنتہ پارڈی بھارتی جنتہ پارڈی این اوڈ کر رہا ہے استر پارڈی ڈال بھارتی جنتہ پارڈی ٹوپی لگانا شروع کر دیا ستار پارٹی میں جانا شروع کر دیا ٹوپی بھی لگا یہ جالیدار کیونکہ اب وہ پھر چھلاوہ کرنے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بیٹانے کے لئے مسلمانوں کو پسلانے کے لئے لیکن اب مستر پردیش کا مسلمان چاگروف ہو چکا ہے پڑھا لکھا مسلمان ہے سمجھدار ہے پسترہ میں بھی اوٹ جا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو اور اس بار بائیس میں جس طریقے پرشنڈ بہمت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ آئیے اتنے مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان دہائیں اور یہی وجہ ہے کہ یوگی آج انسان اس وقت جو ہے کوئی بہت کڑا بھاشار یا بہت ویروڈی والا صورت نہیں ہے اور انہوں نے سب کل سات دنے لے کے چلنے کا سرامت ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے کسی بھی بیرادی کو منتری مندل میں بھی آپ نے دیکھا جہاں ایک طرف آئیے سرائیس رکھے گئے مکلمانوں کا بچھے گا دلی سماج سے بلکل لچھے طبقے سے اٹھا کر دانشادہ دنساری کو منتری بنایا اور اس کے بعد دگاتار جو ہے اپنا یہ کام کر رہے ہیں نہیں تو یہ کانون ویوستہ اور پولیس کو لے کر کہ انکر سکسینہ بول رہا ہے کہ آپ کی پولیس بلکل آپ کے ہی کابو میں نہیں ہے للیت پور کی گھٹنا چندولی کی گھٹنا گنا رہا ہے کوئی مہانگر میں بھی معاملہ بھی تھوڑے دیر پہلے ہوا وہ بھی بتا رہے ہیں وہ انکر سکتے ہیں نا کر دے کے ان لوگوں کا اس وقت یہ کہا جائے کہ اس طریقے سے یہ سرکات جانے کے بعد لگتا ہے انہوں کا دماغی سنتولنگ خراب ہوتا جا رہا ہے ارے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نہیں سن لیجے ایسا ہی کہا جاتا ہے اس طریقے کی ویروضہ آباد ریپسٹ جو اٹھائے گا جب ہم ہم کو کہے گا کہ اس طرپردیش بگر پولیس جو ہے چندول میں نہ ہوتی تو یہ اس طریقے سے آپ سے ہم بیٹھ کے بھاشا دے رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ سرکات پر آروپ لگا رہے ہوتے ہیں یہ پولیس کی سکتے ہیں پولیس کا ہی خوف ہے کہ آپ جو ہے روڈ پر آسانی سے چل ہیں پردیش میں کہیں پر بھی کوئی آراجتہ نہیں کوئی آتتائیو کا وہ نہیں کوئی تانڈاؤ نہیں کوئی اپرات کا کیس نہیں ہے تو یہ پولیس ہی تو ہے سرپردیش کی کنٹرول میں اب آپ اس کے پر آروپ لگائیں کہ پولیس ان کے اندر میں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کامی ہے ان کے ہمیشہ بیلوڑ کرنے کا کام رہا ہے اور یہ سماجوازی پارٹی کے نیتا بھی ہیں سماجوازی پارٹی کے سر یوگی ہیں تو ان کے کام میں بھائی کہ اپلے شہدوں کی نیتیوں پر تانڈ کرنے کا اور جس طرح کے اپلے شہدوں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیفال یادو کی شرکے سے دھوکہ دیا دھوکے کی رائیت کیا تو اس سے لاکر ایک سیٹ پر رکھتا اس کے بعد بھی جو بیدار مندر دل کی بیٹھا گوتی ہے تو اس میں شیفال یادو کو بلایا نہیں جاتا دھوکہ دیا جاتا ہے تو ان کی یہ دھوکہ اور پرویواروات جو ہمیشہ تے پنپا ہمیشہ تے پالا جیا ہے اور وہی وجہ رہی ہے کہ ایک بات دوہ دارد بارہ میں لوگوں نے غلطی سے لوگوں نے بھائیوش لوگوں نے بھول سے سماجوادی پارٹی کو اٹھ گیا تھا اب سماجوادی پارٹی کبھی دوبارہ سے سکتا میں نہیں آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج سماجوادی پارٹی کا جو مسلمان چہرہ تھا جو اکلیت کی پہچانتی چاہے آزم کھا رہے ہوں چاہے شفیق رحمان بغ رہے ہوں چاہے ناہی رسن رہے ہوں چاہے جاوید رائنی رہے ہوں ایسے بہت سماجوادی پارٹی کے سلاف ہیں اور سماجوادی پارٹی کے کم سے کم تیس ویدائک کے پزار بھارتی جنتہ پارٹی کے سمپرک میں ہیں آنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں کیا دو آپ نے سنا ہاں سن رہے تھے سنا آپ نے انہوں نے کہا کہ آپ کے تیس ویدائک بھی سمپرک میں ہیں آپ آتنگوادیوں کو سنرک چڑھ دیتے ہیں اسی پارٹی کا پہ کچھ بولا ہے انہوں نے بینہ سرپیر کی دو باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ محمدہ نے کہہ دی ایک تو تیس ویدائک ان کے سمپرک میں ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اور دوسرا کی جو آتنگواد کا آروپ انہوں نے لگایا ہے دونوں ہی چیزیں ان کی بینہ سرپیر کی باتیں ہیں اور میں جو کہہ رہے تھے کہ مسلم ہی تیسی ماننی یوگی جی ہیں میں ایک جواب ان سے جاننا چاہوں گا آج ہی سپریم کورٹ نے ماننی ہائی کورٹ کے قادیس دیا ہے ایک سو ستاسی دنوں سے ایک آدیس کے لیے کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ماننی آزم خان صاحب کی رہائی رکھی ہوئی ہے 86 مقدنوں میں ان کی زمانت ہو چکے ایک ستاسی مقدنے ان کی زمانت ہو جائے تو ماننی آزم خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں ان لوگوں نے ایک سو ستاسی دنوں سے وہ آدیس روڑ کا رکھا ہوا آج مجبوراں بہت ہی کڑے صدوں میں ماننی سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ لوگ نیالے کے کاریوں کی اوہلہ کر رہے ہیں آخر یہ لوگ ہے کون بھائی یہ آدیس روڑ کون رہا ہے اب آروب لگا لیتے ہیں کہ اکھلے ساتھو جی آزم خان صاحب کیلئے کچھ کر نہیں رہے بھائی 187 دنوں سے وہ آدیس روڑ کا کس نے ہوئا میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکسہ وہوں سے یہ بتا دیں جو منگلنٹ آروب لگا جا رہے ہیں بینہ کسی ثبوت کے بھارتی جنتہ پارٹی تو بینہ سرپائر کی باتیں کرتی ہی کرتی ہے اگر آزم ساں آپ کے ساتھ ہوتے آپ کے نیسا کے ساتھ ہوتے یہ لڑکے کا بیان کی سریکھ سے آتا ہے کہ ہم کو دھوکہ دینے کی راجنیت کی جاری ہمارے ساتھ یہ کی جا رہا ہے میڈیا پر بھارے ان کے بیان دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہیں پر خندن کیا گیا وہیں پر کانگریس کانگریس کنیتا جاتے ہیں کہ ان کے گھر پر بھی سمان ہوتا ہے جیل میں بھی سمان ہوتا ہے کہ ان کے بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اکھلے سادو جی ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں سماج آزی پارٹی ہماری مدد نہیں کر رہی ایک بیان آپ دکھا دیجئے کہیں پر خمج عزبر رہے ہیں nenhumaیUD پر کانگریس کھلیس کھلیس کھلے ساتھ اور یہی حسوب پارٹی ہمارے ساتھ کونر سوال پر خندن کھلیس کھلی رہے ہیں کچھ لگ ہوتا ہے کستی جڑوں نے یہ آپ کیا گیا جواب آپり کھلیس 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 کھلے ہیں مسجور کھلیس 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 کھلک جایس کھلیس 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 کھالیی sarom رج قرść سپریم کورٹ کیا ہے آپ کی پولیس تو اس سمائے محلاؤ کو نرواس رکر رات بار مارنے میں بھی اسہ ہے نایا یہ آپ کی پولیس آئے ہیں آپ کی سرکار کی پولیس آئیے آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے رات بار ملنب ایک بیٹی جس کے ساتھ تین دن تک ریٹ ہوا ہو اس کے ساتھ آپ کو کھانے دک ریٹ کرتا ہے اور اسی جلے میں دوسرے کھانے مہرانی میں آپ کے پولیس کے لوگ ایک محلہ کو رات بار نرواس رکر پیٹتے ہیں یہ ہے آپ کی بارتی جمتے ہیں باتی میں آپ کی موستہ سمجھ رہا ہوں آپ کس کو اپنے سماج بار بار بادی پار میں آپ کی سواجتہ سمجھ رہا ہوں آپ جو نرواب بادر پارج کےLes دوگی ہیں یہ ج emphasizing یہ دکھر نہیں ہے کہ ایک ملشے اسے کے محلوے میں بن علیہ their open مطلب اپنا تابعے ش accesor جب میں آیا ہے حق سے کھر چکا ہے تو آپ سے بولنے کی ضرورتrunی ہی ہے آپ کی محلوہ میں سواجے مش� lanes ان آپ نے کی کوئی علمانی میں پیل گیا آپ نے کہاں کی مئین کو یہ پہل گیا سنجھ پوچھ سچتہ آمسان پر خواہدگا ہے ٹھیک کے پلیس ھیک ہے جلی ہے چھولیے آپ پر خواہدگی آپ پر خواہدگی کاملہ نکل کی ہے آپ پر خواہدگی کاملہ رسمیح موال انگرегی کاملہ اگر داست نہیں کرتا ٹھیک ہے پسٹھس ٹھیک ہے اگر حماسیٰٰ میں سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سازے چیخوہ یہ رہے سے بہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جانب دینا پڑے گا ان بیٹیوں کے ساتھ یہ طرح گناہ نکرام کیا پولیس کیوں کر رہی ہے ٹھیک امیت ٹھیک یہ جانب دینا کی ضروری ہے ہم شرس گناہ نکرام کیا ہم نے کچھ سما جاڑی پاتک کی طرح گن لو کو بچانے کا سنرچہ دیں گا ٹھیکا نہیں لے کر رکھا ہے ہم نے جو بنائے گار ہے ہم نے طرح کی طور پاس آروای ہے میں نے اس کا بنائے گا اس کا بنائے گا ساتھ بلاتکار کرتا اس کے پریوار کے لوگوں کے اپنے جو گنہیدار ہیں چلوں گا انکر سکسینا انکر بھائی شمسی آزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ستہ نہیں آئی تب سے آپ لوگوں کا جو دیماغی سنتولن وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں بول رہے ہیں اس طرح کی باتیں اور اسی وجہ سے اس طرح کے معاملے کھڑے ہو رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ سائی ہوگی دل میں ہیں وہ پارٹی آتنک بادیوں کو سنرکھن دیتی ہے تو تو بھاگی سنتولن کہتے ہیں نا بھونکے پیٹ بجلنا ہو پہا یہ سترانی کہا گا چھم لوگوں میں بھونکے پیٹ بجلنا ہو پہا ہم لوگوں کو سختہ دے بھاہر ہیں تو ہم لوگوں سے بجل ہی نہیں ہو پائیں گے جم تو کہاں سے آئے گا ہم تو عام دنمانہ سے ہے جو بیٹارے میں بھونکے پیٹ پیل رائے بھونکے پیٹ لڑائی لڑنا ہے ہم لوگ سختہ سے تو ہم لوگوں میں دنبو نہیں آئے گا دنبو تو اہنکاری راول میں تھا جس کا پتن سے بھی رام تندر دینے کیا تھا جس رام کے نام پہ آپ سختہ میں آئے ہیں دو ہی رام دی ہے ایک دن آپ کے دنبو کا انت کریں گے کیونکہ دنبو آپ نے آگیا اور جس دن دنبو اور اہنکار آجاتا ہے اسی دن سے آپ کا پتن چالو ہو جاتا ہے ابھی آپ آپ کو بہ یاد ہے کہ آپ دو اہر چودہ سے لے کے دو اہر بھائی سختہ ایلیکشن بھیتے ہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ عام دنبانہ سے آپ کو چتنے سال اس سے پردیش کی سختہ سے باہر رفکاتا تھا پریورتنس پرکنٹی کا ساتھیت نیام ہے اور ہم لوگ اس نیام کا ساتھیت نیام ہے جنتہ میں ہم لوگوں کو نہیں چنا ہے آپ کے کام دانڈ دانڈ دے اس کے خلاف اور جس جیت کو آپ اہتی آسک جیت بتاتے ہیں شریمان جی ساتت پر سیتوں پر ماتر پانچ لاکھ دوتوں سے آپ کی سرکار بنی ہے اور اس بات کا آپ کو بکو بھی ہے تاہت ہے اسی لیے آپ لوگ مددوں کی راتیتی گرمہ رہے ہیں جو جانباتی مندر پریتر میں ہوا ہمارا کو یہ کہنا ہے بھارتی اے جنتہ پارٹی ہمارا کو یہ کہنا ہے بھارتی اے جنتہ پارٹی کا پریائیو جت لوگ پہ تاکی اس مددے کو گرمہ یا جا سکے آپ یہ رات میٹی کر رہے ہیں ہم بھارت کی طرف پہ یہ رات کھوں میں ملتے کرتے ہیں کہ مانوی اے نیا آئیو نے جو آدیش دیا وہ آدیش کا موقع سرمان کرتے ہیں آدیش کی سرگو پریتا ہوتی ہے اور آپ نے کیا کرتے ہو آیوزہ نے نام مندر آپ نے بنگایا شہرامانیت آئیے آپ کو کو جھوٹ کرتے ہو مانوی اے سپریم کورٹ کا آدیش تھا سپریم کورٹ نے اچھا پردیش سے بیجی پی اور پرمک سجید کو کال کیا تھا ججمنٹ دینے سے پہلے اس میں تین دین آپ نے بہو کی سمیتشا کی تھی سپریم کورٹ کے ابزربیشن میں پوری پوری بیبستہ ہوئی تھی آپ لوگ پہ بھگوان کے نام پہ آسکہ کے کھیل پہ کھل کرتے ہو آپ لوگ سنیے آپ بات سننے کے مرددہ شمشی آدھا سن لیجے پیس آپ سنیے سنیے آپ مسلموں کے پرتی بارٹی جانتہ پارٹی کو بہت سرے مارا بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں ہندو مسلم سے چکتا بھائی بھائی ہم لوگوں کی یہ بات اگر بارٹی جانتہ پارٹی کے سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن سریمان جی آپ کو اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جتا راجلیتک دل میں آپ ہیں آپ کو اس بات کا بکو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس راجلیتک دل میں نہ نہ دو ہزار کی چروہ میں نہ دو ہزار کی چروہ میں آپ مجھے جنا دیجئے کتنے مسلم بھائیوں کو چکت دیا آپ یہ بھارٹی جانتہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو اگر ایک پارٹی کا بھی چکت ملا ہو تو آپ مجھ کو اس پر سبتا دیجئے گا بھارٹی جانتہ پارٹی میں چکت ملنے کا مادند یہ ہے آپ لوگ بہاں اچھوز تمجھے جا رہے ہو کہے والی یوز کرنے کے لیے اور اپنی سرکار بنانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی منتری بنا ڈالے اس پر کتنے منتری بنا ڈالے ایک دانیر بھائی کو چھوڑ دیجئے تو کتنے منتری ہے دوسرے بچارے ہم نے اپنا نام کینٹنیا دیکھئے کتنے اچھوز مانے گا ان میں جاروں نے اپنا نام کینٹنیا دیکھئے انتے منتری پرک نہیں دیکھئے اگر میں جواب لے لیجئے شمشی آزاد کچھ کہہ رہے ہیں شمشی آزاد بچے ٹھیک ہے شمشی آزاد کچھا دنگا بنارد کے دنگا سانپور کا دنگا لگناو کا دنگا ایسے کم سے کم پچاسوں دلوں نے دنگا کرواتے مسلمانوں کے کم سے کم پچیسو ہزار لوگوں کے حف interview ہم نے کہتے ہیں مکلین زمارے بھائی ہے ہم نے کہتے ہیں بکلین زمارے بھائی ہے بکلین بھائی ہے بکلین بھائی بکلین بھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے نيد کو جانو ٹھیک ہے ہمارا جائے جائے جانو جا bom جون ہمارا کبیگا جا بھی نہیں ہیں آپ کبھ bases ہیں تم جاننگ اسےdoingی بن کے لئے آپ شای تو دانگی جانو کا دنگو میرا گزر کرتے ہیں آپ کو یہ جانو seu کیا جانو کی بthers یہا ہے آپ کو دانگو کون بنا wouldオفظترomy یہ کام کو کچی بھی صریحہ قادرار Vall verte کم آنوانا تو کر بھی مت جان اس سھو دانگو یہ ہے کہ آپ پیچ کر آگئی بات آگئی آپ لوگوں کی بات آگئی آزم خان صاحب انکر سکسینہ نے جو بات کہی آپ اس سے سہمت ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ستیاں اتپن ہوتی رہتی ہیں رہ رہ کر اتر پردیش اور دیش میں اس کو کیسے بہتر کیا جائے دیکھیں اس میں پڑھے لکھے سماج کو آگے آنا ہوگا جو اپنے مذہب کو اچھی طریقے سمجھتا ہو اور دوسرے مذہب کا سممان کرتا ہو دونوں باتیں یہ یہاں جو موقع ہے جس وشے پہ ہم کو یہاں بلائے گیا تھا اور کی گیان واپی مسجد کو لے کر کے کہ وہاں پر لوگوں نے بیروت پردشن کیا تو ایسے میں یہاں پر اگر بہتر ہوتا کہ آپ جو ہے اس مدے میں سیاسی لوگوں کی دخل کم ہوتی اور جو سماجی لوگ ہیں اور جو دونوں سماج کو لے کے چلنے والا اپنی کی کیپیسٹی ہو ایسے لوگوں کو بلاتے اور ان سے اس بات پر بحث کرتے کہ جس طریقے سے بہت سے ایسے مسئلیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ہندوستان ان مسئلوں میں علش کر کے آگے بڑھنے کی وجہ سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے اب جب کی سب بہت سے ایسے جو سنسٹیو میٹر تھے ان کو حل کیا گیا سنسٹیو میٹر حل کرنے چاہیے اس میں اگر سیاسی پارٹی لوگوں کی دخل اندازی کریں گے تو جس طرح سے ابھی بات چیت ہو رہی تھی جس طرح سے ایک دوسرے پیر آروپ لگایا جا رہا ہے یہ وقت وہ نہیں ہے یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اگر آپ کو جنتہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور جو کمیہ سرکار کی ہیں وہ سرکار تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں اب جس کو دیا ہے ذمہ داری کہ آپ ستہ میں بیٹھے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کی بات کو غور سے سنیں اور اگر انہیں لگے کہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے اور یہ جائز بات کہتے ہیں تو ان کے ان کے لیے ایکشن لیں اور اپنی پارٹی کا سیوگ کریں لیکن اس طرح سے لڑنے سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے ڈیمیکریسی ہے ہر آدمی کو اجازت ہے اپنی بات کہنے کی لیکن ایک دوسرے کا سممان بھی کرنا سکھیں تب ہی جا کر کے ایک ہیلڈی ڈیمیکریسی ڈبلپ ہو پائے گی ٹھیک ہے انکور کیا کہہ رہے تھے دیکھیں میتر بھائی آج کی دیبیت میں آپ کو دو لوگوں نے اور ہم کو بھی دو لوگوں نے بڑے کائدوں سے بکھایا بات پاگیت سکتیم خبہ بولش کی ڈیبیت میں چوسی ہم لوگوں سکتیم آج دیبیت میں انکوری ہے چونکہ آپ جمعیداری سکتے جاڑا منتی ہے کہ اگر ہم لوگ دیبیت میں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب پولیس میں ہمارا کنٹرول ہے یہ بات دیبیت میں بہت ہی چاہی آجم بھائی نے ایک بات کہی کہ دیبیت میں پولٹیکل لوگ ہوتا نہیں دیکھئے آجم بھائی آپ کو دیبیت میں بڑھا دیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ساماجک لوگ ہیں ہم لوگ پرموز تبتے سے آتے ہیں اور ہم لوگ بھی ساماجی اپنی ڈائیت اور پرسکتے ہیں سوال یہ ہے کہ دیبیت کا مامنے اگر ہمارے سے کوئی پرسنہ پنچا لیا میں یہ نہیں کہتا مارکی جنٹا پارٹی کے پرسنی دیزر یا میں ارزمان بھائی یا راستیلوں گل کا پرسنی دی ہوں اگر کسی چیز پرسنی اٹھا ہے تو دوسرے سچ کو اس بات کو شانتی پوروک سننا چاہیے سوال کیا ہے جب آپ کے دل آکشیت لگا رہے آپ نے میری بات کو آدمی جیان سے نہیں سنا میں نے لگاتار یہ بات کہی جو بات آپ بول رہے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی پھر ہم لوگوں میں یہ آج کس میں لگائی میں لگاتار ہندو مسلم سکتائی بھائی بھائی کی بات کو کہہ رہا ہوں پھر بھی آپ کی طرح سے ایک بار بھی یہ بات نہیں کہیں کہ بھارتی جنٹا پارٹی جنٹا پارٹی جنٹا پارٹی پولیس آپ کی پرشات ہے آپ کی پورٹ میں جب ریکورٹ پمیت کرنے کے یہ جو کمیشن نکالا جاتا ہے جب وہ جائیں گے تو وہ ریکورٹ اپنی دیں گے بینہ ریکورٹ کو آئی وہ آپ کہتے جو کچھ اوپر آروف لگا رہے ہیں آکر میں کچھ کہہ رہے ہیں آزم صاحب آزم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہی صحیح مدہ ہے جو آپ نے ابھی جا کے اٹھایا بہت اچھی بات آپ نے آپ نے بہت اچھی بات کہہ دی اس کا میں جواب دوں گا یہ درسل جو ہے یہ بھاجپا کا مدہ نہیں جو یہ گیان واپی مسجد کا معاملہ ہے نہیں آپ نے جیسے کہا کہ آپ اس معاملے میں بولے نہیں چونکہ بھارچی جنتا پارٹی کے کسی سنگٹھن نے اس مدے کا بیروض یا سمرتھن نہیں کیا ہے وہاں پر وہاں بھارچی انتہ پارٹی کے لوگ جا کر کہ لڑا نہیں رہتے وہاں پر وہاں پر سیدھی سی بات تھی کہ کورٹ کا ایک آدھیش تھا کورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ وہاں پر جائیے فوٹوگرافی کیجئے سروے کیجئے ویدین دی ٹائم لیمٹ ہمیں ریپورٹ دیجئے وہاں پر بی جی پی کوئی بھی انوارلمنٹ نہیں ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جا کر کہ پراپر وے میں وہ فوٹوگرافی کرائیں اور کوٹ کو ان کی پوری ریپورٹنگ کریں اس میں کہیں بھی بھارچی انتہ پارٹی کا کوئی بھی رول نہیں ہے یہ ہے ایک 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 جوڑتا ہوں وہاں پہ بھارچی انتہ پارٹی کے لوگ نہیں تھے تو اگر کس نے کہا کہ جس نے جس نے آپ سے کہا ہو بھپکش کے لوگ تھے تو ان کو تو آپ نے جواب دیا ہی کیونکہ کوئی بھپکش نہیں تھا وہاں پر ایک پارٹی تھی وہاں پر عیدگا کمیٹی تھی وہاں پر فوٹوگرافر جو تھے جو اپائنٹ اپائنٹ تھے کوٹ کے ذریعے ان دونوں لوگ کی بیچ کا یہ معاملہ ہے وہاں نہ سپا تھی نہ وہاں پر بسپا تھی نہ وہاں پر کانگریس تھی نہ وہاں پر آرلڈ دی تھی ہم لوگ سے باتشیت کا مطلب یہ ہے کہ کس طرحے سے اس طرح کی پرنا وردتی نہ ہو اس طرح سے پھر سے کوئی مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں جس طریقے سے رام مندر مدے پر ہم نے بار بار کہا تھا کہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کر دو اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں لوگ مار جائے گئے آخر فیصلہ قانون کا آیا اور قانون کے فیصلے کے حساب رام مندر کا نرمار ہوا جس کو سبھی نے سر سمتی سے سوئکار کیا اب میں خود کہہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مدہ پھر سے گیان واپی مسجد کو روپ میں اور شو جی کی زمین کے لیے آستہ کا معاملہ ہے ایک ہندو وں بھی ہے تو اگر یہ چیزیں ہے تو پہلی بات تو ہم نہیں جانتے یہ یہ پریجوڈیش ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں بلکل یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بیواد پھر سے اس طرح نہ ہو جس سے بھارت کو آگے بڑھنے میں بھارت کو وشو گروہ بننے میں کوئی دکت ہو ٹھیک ہے آپ کی پولٹیکل رنجیش ہو سکتی ہیں سکتا کہ پرابطی کے لیے ایک دوسرے پر تحراب لگائے جا سکتے ہیں لیکن پلیز ہم آپ سبی لوگوں سے نیویدن کرتے ہیں یہ کہیں کہیں اس کو سمپردائی روپ نہ دیں کیونکہ آپ پھر لڑنے سے پھر پیچھ ہو جائیں شمشی آزاد کیا رہے شمشی آزاد کیا رہے وکاس میں آ رہا چھما چاہتا کہ میرا ویڈیو کھل گیا میں بہت دمیداری سے چینل پہ بات کر رہا ہوں اتر پردیش میں سامپردائی طاقتیں پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہیں سرکار کے خلاف کوئی ایسا قدم پھر آپ بیش مل لے آئے مجھے یہ نہیں سمجھ رہا آپ بیش مل آرہ بار بار آزم صاحب نے اتنی اچھی بات بتائی کہ وہ پر بار بار بیش مل آرہ آزم خان کو جانکاری نہیں بن بیش کو مل مدی میں جیل ہوں بہت مقاد ہیں موسیق بہت بہت بیش مقاد جیسا کہ ابھی آپ کے ڈیبیٹ کے دورانی آپ کو کس در سے دکھائی پڑا ہوگا ہم دونوں ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیالے نے نرنے لیا ہے جو بھی کیا ہے وہ سہی ہے لیکن یہاں پہ جو ہر دیبیٹ میں دیکھتا ہوں ستہ پکش ہمارے موجود ہیں سمشی صاحب وپکش کی نیتا میں کیا دو جی انکر سکسینہ صاحب یہ خود یہاں پہ لڑ رہا ہے یہ کسی بودہ کیا سلجا پائیں گے جب خود ہی آپ اس طریقے سے لڑیں گے تو کسی بیوادو کیا جلدیں گے اور اس کے بعد سکسینہ جی اس کے بعد آپ کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہا ہے کہ ریجنیت ہی کران نہیں ہوتا ہے کسی نہیں ہوتا ہے اگر ہم دو لوگ یہاں پہ سمرتن کر رہے ہیں ہندو بھی اور مسلم بھی آپ لوگ ویروت مو کر رہے ہیں آپ تم الآن بس میلناχ ہے بالکل حسب تو اس کا مکلاب تو ہر سامس طریقہ ساکھ دکھا رہے ہیں کہ سارے سیزوں بھی گئے ہیں اگر آپ تو بست Transport ayudar ہیں تفین نہیں ہوتا ہے دفین تر رہے ہیں بھومچ جسے آپ لوگ بات سکر رہے ہیں بھومچ جسے وقت میں کھ سکر رہے ہیں الگل کر دو مگے کہک بلکم کھر کی بہولی شب شبائی سبцу ہوئی آک کھر دو مگو شبiencies مہ Arin coament اگر ویروض نہیں کر رہے سار تو اپنی لڑائی راجنیتی چھوڑ کے اس مددہ پر بات کریں آپ ساتھ پس آپ پہ آ رو پر بات کریں نہیں آزم خان صاحب نے بولا آزم خان صاحب نے بات بولی کہ اگر ہم لوگ بیٹ کر کے سب کچھ ٹھیک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے باتچیت کر کے سب کچھ سلٹا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے اس بات کو کہا موسیقی ڈیبیٹ میں آپ لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا لیکن آپ لوگوں کو بلانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ہندو اور مسلم ساتھی بیٹ کر کے اس چیز پر بچار بھی مش کر کے راستہ خود بنا رہے ہیں اس کے معافظوں نے آپ لوگوں پر یہ کہیں نا کہیں کچھ چیزیں اس میں ہے جو نکال لی ہیں م trench住د بیٹ میںınıちゃwa نہیں نہیں میں بالکل اکر بھائی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ نیالے کے ساتھ ہے میں بالکل اس بات کو کہہ رہا ہوں 찍ہ رہا ہوں کہ نیالے کے ساتھ ہے اور ہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو چیزیں بہر عکر بھائی جو چیزیں نکال کے آرہا ہی کہ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک شما پر پاک شمع تھا میں اس چیز پر آئیوں گا کہ میں اس چیز پہ کانٹو کروں گا موسیقی 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 بات سننا سیکھئے پہلے اگر آپ کچھ بول لائے تو بات سننا سیکھئے آپ آم آدمی کے پردلیت ہیں اور آم آدمی تریکیز میں کچھ بات کہہ رہا ہے اس کو سنیے پھر اپنے بات کہیے ٹھیک ہے سنیے پہلے میرے بات کسی بھی ویڈیو پہ کس آپ در سکسے نا جی کسی بھی ویڈیو پہ کسی بھی ویڈیو پہ کس کہیں پہ بھی نہ ستہ بخش کی بات ہوئی ہے نہ بھی بخش کی کہیں آپ بھی آج اکھا صاحب نے کہا نہ میں نے کہا اور نہ ہی ہمارے سنچالک میں ہوتے نے کہا آپ لوگ ایک دوسرے پہ روپ لگا کر کے ملتے کو بڑھکا رہے اور ملتے میں بات نہیں کرنا چاہتے ایک بات بس کہوں گا کہ ایک بات تو ماننی چاہیے سب کو تب ہی ہماری جو میکریسی اور مضبوط ہوگی کی یہ دماغ میں رہے کہ ہمارے پردان منطری ہمارے مکمنطری اب جو مکمنطری وہ بھارچین پارٹی کے مکمنطری نہیں ہے پہلے دماغ سے ہی نکال دیجئے اور آپ بلکل آپ مضبوطی سے کہیے کہ آپ ہمارے مکمنطری ہیں اور ہم یہ چیزیں آپ سے چاہتے ہیں تو انساب ضرور وہ بلکل آپ کے ساتھ سیوگ کریں گے چاہے پردان منطری ہو وہ دیش کے پردان منطری ہیں اور ہمارے معنی نہیں ہے یوگی جی جو ہے پردیش کے مکمنطری ہیں ہم سب کے مکمنطری ہیں ان سے ویرود ہو سکتا ہے مطبید ہو سکتا ہے منبید ہو سکتا ہے آپ اپنے ان کو پہلے مانی ہے کہ ہمارے مکمنطری ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت دھنیواد اس ڈیویٹ میں جوڑنے کے لئے اور اپنا پکش رکھنے کے لئے تو ایک بہت ہی اہم مدعے کو لے کر کیا چرچہ تھی اور چرچہ سے اس آفتر پر یہ نکل کر سامنے آئے کیونکہ اس ڈیویٹ میں میرے ساتھ ہندو دھرم سے بھی لوگ تھے مسلم دھرم سے بھی لوگ تھے اور ان کی طرف سے بات کہی کہ اگر ہم بیٹھ کر کے کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں راستہ نکال سکتے ہیں تو راجنیتک دلو کو بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے راستہ نکالنا بہت ضروری ہے خلال آج کی اس ڈیویٹ میں تنا ہی مجھے دینے مطیق سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا